جو تعصب ہے اس کا مظاہرہ کروں اور سینئر صحافی افتخار احمد صاحب سے اگر میں سوال پوچھ سکوں افتخار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے نہیں پتا آپ کو میرا تعصب پسند ہے یا نہیں ہے لیکن سوال میں آپی سے کروں گا مجھے کوئی بھی تعصب پسند نہیں ہے افتخار صاحب پچھلے دو تین دنوں میں میانواز شریف صاحب نے کافی اہم بیانات دیئے ہیں میں آپ کی توجہ ان بیانات کی طرف دلانا چاہتا ہوں اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میانواز شریف یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں مثال کے طور پر ان کو میساک جمہوریت بھی یاد آ گیا ہے اس میں وہ تمام معاملات جن پر عمل نہیں ہو سکا ان پر وہ عمل کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ایک نیا آج تو انہوں نے گرینڈ نیشنل ڈیبیٹ کی بات بھی کی ہے جس میں تمام سیاسی فریقین اور سویل سوسائٹی ان سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں آج تو انہوں نے زلفکار علی بھٹو صاحب کو بھی خراج اقیدت پیش کیا کہ اکتر میں جب ملک ٹوٹا ہوا تھا تو اس ملک کو سنبھالنے میں زلفکار علی بھٹو صاحب نے اہم کردار ادا کیا انہوں نے فرمایا کہ جب جمہوری اور سویل حکمران رہے ہیں تو ملک کبھی جنگوں کا شکار نہیں ہوا جنگیں صرف جو آمرانہ ادوار ہیں ان میں لگی ہیں تو یہ جو ان کے اہم بیانات ہیں مثال کے طور پر کہنا کہ جی ہمیں لولی لنگڑی جمہورت نہیں چاہیے ہمیں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چاہیے اور کب تک جو منتخب سویل حکومتیں ہیں ان کو بیزت کر کے نکالا جائے گا یہ جو بیانات ہیں ان کی کوئی اہمیت ہے آپ کی نظر میں میں سارے انٹریکشنز جو ہو رہے ہیں ان میں شامل نہیں ہوں لیکن جس میاں نواز شریف کو میں سمجھ گیا ہوں وہ بڑا کلیر ہے دیکھیں جی لولی لنگڑی حکومتیں کون چلا رہا ہے پچھلے چار سال میں جب پارلیمنٹ تھی تو لولی لنگڑی حکومتیں چلانے کا جو نسخہ بطور ان کے فوج نے چلایا ہوا ہے اس نسخے کو ایکسپوز کرنے سے کس نے روکا ہوا تھا نہ تو خرشی شاہ کو کسی نے روکا تھا نہ اچھکزی کو کسی نے روکا تھا نہ مولانا فضل احمان کو کس نے روکا تھا اور بڑی زبردست تقاریر کیے خواجہ آصف نے فلور آف دہ ہاؤس پہ لیکن وہ بے مقصد سپیچز تھی اس میں وزن نہیں تھا اس میں کوئی تجویز نہیں تھی کہ اگر آپ ڈیفنس بجٹ پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا طریقہ کار پیش کرتے ہیں میرے علم میں نہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹ آصف علی زرداری کے دور میں چلی اور جو پارلیمنٹ اب چلی کوئی سنجیدہ کاغذ پیش کیا گیا ہو پارلیمنٹ کے آگے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے بجٹ کے ان شکوں کے اوپر ڈیبیٹ ہو اور اس ڈیبیٹ کو روکنے کے لیے فوج کے ٹینک باہر آگے ہو اور فوج کے ٹینک کو نے اٹھا کے ان کو باہر پھنگ دیا ہو تو پھر تو میں ماننوں کے ہاں جی یہ بہت افسوسناک روائیہ تھا جب ان کو ضرورت نحسوس ہوتی ہے یہ فوج پر تنقید شروع کر دیتے ہیں اور جب ان کو ضرورت ہوتی ہے فوج تو ان کے ساتھ ایری ٹیول کے ایک روس بٹھائے رکھتے ہیں ایک طرف پرائیم میسٹر بیٹھا ہوتا ہے ایک طرف چیف آف دی آرمی سٹاپ بیٹھا ہوتا ہے ایک اٹھے میٹنگوں کو پریزائیڈ کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا دوغلاپن سیاست کے اندر اس کا شکار ضرفکار علی بھٹو نہیں تھا اور اگر یہ سیاستدان ضرفکار علی بھٹو سے ہی سیکھ لیتے جس نے اس فوج کو لا کے بچایا جس فوج کے جرنیلوں کی گردنیں مانگی جا رہی تھی اس نے ان کی گردنیں بھی بچائیں ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کیا اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا اگر یہ سیکھ لیتے اور اسی دن اکٹھے ہو جاتے تو آج ایسی باتیں نہ کرتے پھر تیس سڑکوں پہ بلا وجہ انہوں نے کچھ نہیں کیا آج ان کو باستر تریسر بھی برا نظر آ رہا ہے جب اٹھارویں ترمیم میں رضا روبانی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تو کیوں نہیں سمجھے تھے کیا یہ بچی ہیں کیا فوج نے منع کیا تھا کہ باستر تریسر کو مت نکالو اگر فوج نے منع کیا تھا تو کھل کے بات کریں کہ فوج کے فلانے جنرل نے فوج کے فلانے برگیڈیر نے ہمیں آکے منع کیا تھا کہ باستر تریسر کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا دیکھیں ایسے مت کریں حقیقت یہ ہے کہ یہ ناہل رہے ہیں سارے یہ تو کوئی ایسا قانون یعنی اعتصاب کا بل جو پڑا ہوا ہے کیا منع کیا کسی کورٹ کمانڈر نے کے خبردار اگر اعتصاب کا بل بنایا تو ہم پارلیمنٹ کو پتہہو بالا کر دیں گے تو اس اعتصاب بل میں آپ جنرل کو بھی شامل کر سکتے تھے آپ جنرلسٹوں کو بھی شامل کر سکتے تھے آپ ججز کو بھی شامل کر سکتے تھے لیکن نہیں ہوا کون اٹھا کے لائے اپنے کندوں پر ججز کو نہیں نہیں کون اٹھا کے لائے اپنے کندوں پر ججز کو جن ایک جج کے خلاف سپریم جیڈیشنل کانسل میں کیس گیا وہ باغی ہو گیا انہوں نے اس کا ساتھ دیا وہ واپس آ گیا وہ کیس ہوئی ان کے وہیں دھرا رہا گیا کیا باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک افتخار ساسس رون ای اپریشیٹ نواز شریف نی 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 ایک ایک ای اپریشیٹ نواز شریف کہ وہ دل سے کہتا ہے کہ میں بدل گیا ہوں میرا نظریہ بدل گیا ہے اب میرا بھی ایک نظریہ ہے خدا کرے کہ نظریاتی نواز شریف ان حقیقتوں کا بھی سامنا کرے اور کھل کے اس کے لئے متبادل طریقہ کار بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے